کیا آپ پاکستان سے نکل کر کوئی اور کنٹری میں جانا چاہتے ہو پاکستان میں اس وقت بہت ہی برے حالات چاہ رہے ہیں مطلب ہر کوئی اس وقت دوسری کنٹری میں جانے کا سوچ رہا ہے پاکستان کا یہ قیمتی سرمایہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے میرا بھی آپ کی طرح بچپن میں خواب تھا کہ یار کسی دوسری کنٹری میں جاؤں پیاری سی کنٹری ہو انگلیش بولنے والے آسفاس لوگ ہو نیا کلچر ہو نئے لوگوں سے ملوں یہ میرا ایک ٹائم پہ خواب ہوا کرتا تھا اور یہ خواب ضرور آپ کا بھی ہوگا یہ خواب تو یار سب کئی ہوتا ہے اور آج کل تو سپیشلی زیادہ ہی ہوگا پاکستان میں اس وقت اب میری بات بہر سے سنو جب میرا میری فیملی کے ساتھ نیوزیلینڈ موو ہونے کا ڈیسیجن تھا ہم جب سوچ وچار کار رہے تھے میں بہت ہی ایکسائٹڈ تھا یار نیوزیلینڈ آنے کے لیے میرے تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہم سوارے یار بہت ہی ایکسائٹڈ تھے نیوزیلینڈ آنے کے لیے مطلب یار ہمارے دماغ میں ہر وقت نیوزیلینڈ ہی چل رہا ہے نیوزیلینڈ آنے کوئی بہت ہی بڑے خواب سے کم بلکل بھی نہیں تھا ہمارے لیے پر یار نیوزیلینڈ آنے کوئی ایزی کام بھی بلکل بھی نہیں تھا یار کیونکہ نیوزیلینڈ کے پاس پورے دنیا میں بیسٹ ایڈوکیشن سسٹم ہے اور پورے دنیا میں ٹوپ میں آتی ہے most beautiful country in the world ایزی تو بلکل بھی نہیں ہے ادھر آنا پر یار الحمدللہ ہمارا نیوزیلینڈ آنے کا سین دن ہوئی گیا میں میرے بہن بھائی ہم سب بہت ہی خوش تیار کے ہم نیوزیلینڈ جا رہے ہیں فائنلی پھر ایسا ایسا وہ دن بہت ہی پاس آگے جب ہم نے کرنا تھا ٹریول نیوزیلینڈ کے لیے بہت ساری شوپنگ کی تھی ہم سب نہیں اچھے اچھے کپڑے کیونکہ نیوزیلینڈ میں ٹھنڈ بھی تھی اس وقت اچھے اچھے کپڑے خریدے اور فلائٹ سے ایک دن پہلے میں پوری راز سوئی نہیں سکا excitement کے ہمارے میرے سارے بہن بھائی شاید سو گئے تھے ہوں مجھے سر یاد نہیں پر میں بلکل بھی نہیں سو سکا تھا اور ہماری فلائٹ تھی صبح صبح کی مطلب سمجھ رہے ہو کیا مزے کا سین تھا جو ٹریول تھا وہ بہت ہی لمبا تھا ٹریس گھنٹے کا ٹریول تھا ٹوٹل نیوزیلینڈ پونچنے کے لئے اور پہلے ہمیں جانا پڑا پائی وان پھر اس کے بعد آسٹریلیا اور پھر نیوزیلینڈ مطلب اتنی زیادہ ائرپورٹ سے ہو کے ہمیں نیوزیلینڈ جانا پڑا جو ٹریول تھا یار بہت ہی مزا آیا تھا مطلب یار وہاں تھا بیسٹ ایکسپیرینس تھا یار اتنی زیادہ ڈیفرینٹ ائرپورٹ اور مطلب مزا آیا تھا بہت ہی اچھا سپیرینس تھا ٹریول کا بھی اور جب پھر نیوزیلینڈ میں لینڈ ہوئے تو آسپس سارے گھورے لوگ یار مطلب بڑا اچھا فیل ہو رہا تھا اس وقت ہمارے آسپس جو سارے لوگ تھے بہت ہی یار سویٹ اور نائس قسم کے بہت ہی اچھے لوگ تھے نیوزیلینڈ میں یار مطلب بہت ہی اچھا فیل ہو رہا تھا ہمیں آتے ساری یہ خواب پورا ہونا ہمارے لیے بہت ہی مشکل تھا اور بہت ہی زیادہ سبر بھی کرنا پڑا فیلینڈ میں پھر جو ہماری سب سے پہلی صبح ہوئی فروری کا مہینہ تھا سال دوہزار تئیس صبح صبح ہم اٹھے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اٹھا ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی سنرائز ابھی تھوڑا سا نکلا تھا اور اتنا پیارا ویو تھا یار میں کیسے امیجن کرو کر میرے بار پیچرز ہوتی میں آپ کو دکھاتا یار مطلب ریل بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا پہلا دن تھا اور ہمیں جو دیکھنے کو ملا ہلکی ہلکی بارش تھنڈی تھوڑی بہت ہوا چال رہی تھی اور ساتھ میں ریمبو نکلا ہوا تھا بہت ہی بڑا مطلب یار میں امیجن بھی نہیں کر سکتا پہلا دن اور اتنا پیارا ویو دیکھنے کو ملا ہمیں یار کیا ہی بات ہے مطلب جو میں بول رہا ہوں ریل لگ تو نہیں رہا ہوگا میں پھر بتا رہا ہونڈر پرسنٹ یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ پہلا دن پہلی صبح تھی اور یہ ہوا تھا ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا بھی ہو تھا صبح صبح پر پاکستان میں تھے بہت ہی پلیوشن ہو چکے مطلب تھوڑی سی بھی ٹھنڈ ہو جے ادھر بھائی فوگ ہی فوگ ہو جاتی ہے ادھر تھوڑی سی بارش بھی ہو جے اور ریمبوز نکلا آتی ہیں پھر کبھی کبھی دو دو تین دن ریمبو بھی میں نے دیکھی ہوئے ایک ساتھ ہلکی سی بارش ہو جے تو پاکستان میں یار اتنی ٹریفک ہونڈز شور ہی شور کوئی رول فولو نہیں کرتا ٹریفک پہ مطلب یار عجیب ہی سین تھا اور بہت ہی گندگی پھلائی ہوتی تھی سب نے مطلب کچھ کھایا ادھر ہی پھینک دیا پر نیوزی لینڈ میں اس کا بلکل اوپوزٹ تھا بہت ہی شانتی پیسفل محول کوئی پولیوشن نہیں بہت ہی کم ٹریفک کوئی شور شرابہ نہیں ادھر کے لوگ بہت ہی صاف رکھتے ہیں ہر ایک جگہ ہر ایک چھوٹ چھوٹی گلی سب کچھ بلکل اوپوزٹ تھا سب لوگ سارے رول فولو کرتے ہیں مطلب یار لیول کا سین تھا ہم آئے نیوزی لینڈ اور شاید ایک یا دو مہینے میں ہی ہم نے لے لی اپنی گاڑی الحمدللہ اور پھر گھومنا پھنا شروع کر دیا تھا یار کیا ہی بات ہے آپ میرے مطلب ویلوگز دیکھو اگر مطلب یار میں کہتا ہوں آپ کو ایسا فیل ہوگا آپ نیوزی لینڈ میں ہوں ویلوگز دیکھو اتنا پیارا ہے میں کہتا ہوں ویلوگز جو بھتے ہیں ادھر کے خوبصورت صاف روڈ اور لش گرینری ہر جگہ مطلب جو میں بول رہا ہوں آپ امیجن نہیں کر سکتے جب تک آپ ویلوگ نہیں دیکھو گی اگر آپ نے نیوزی لینڈ نہیں دیکھا ہواب امیجن بالکل نہیں کر سکتے میں اس وقت بول کیا رہا ہوں اس کے لئے آپ کو بعد میں شاید ویلوگ بھی دیکھنے پڑے میرے جو ہماری ایکسپیکٹیشن سی نیوزی لینڈ پہ اس سے بہت ہی زیادہ ریل میں ہم نے ایکسپیرینس کیا مطلب جو ایکسپیکٹیشن رکھی تھی کہ اتنا خوبصورت ہوگا اس سے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا نیوزی لینڈ یار مطلب اتنے پیارے صاف روڈ ہر جگہ ان کے اور لوگ ایسے رول فولو کرتے ہیں چڑیاں گرینری لش گرینری ہوایں تھنڈی بھائی مزے کا سین تھا فل شوری شور ورد میں ابھی تک بہت ہی مزے کا سین ہے ابھی بھی ہلکیل کی ہوا چاہ رہی ہے تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے میں باہر بیٹھا ہوں ویڈیو کے لیے اور آپ پیچھے ویو دیکھ سکتے ہو کتنے ہی پیارا ویو ہے اور یار ادھر کے سپیشلی بیچیز بہت ہی پیارے بیچ ہوتے ہیں دنیا کے سٹوپ مانس بیٹفول بیچیز اور ریورز جو ہوتے ہیں وہ سارے نیوزیلینڈ میں ہی ہیں اور میرا پرسنلی فیوریٹ میں ابھی تک شاید ایک یا دو بیچیز میں گیا ہوں میرا جس پرسنلی فیوریٹ بیچ بیچ ہے ابھی تک وہ ایک کیسل پھول یار اتنا پیارا بیچ ادھر بھی جا کے میں نے ویلوگ بنایا تھا میں یہ سجنسٹ کہوں گا آپ نے یہ ویلوگ تو ضرور دیکھ رہے ہیں یار اتنا پیارا بیچ مطلب مزا آج ہے کہ آپ کو دیکھنے گئی میرے لیے تو یار یہ بیسٹ بیچ ان دا ورلڈ ہے مطلب کیا پیارا بیچ ہے یہ والا اور ساتھ ساتھ میری کولیج لائف بھی سٹارٹ ہوگی نیوزیلینڈ میں میں گیا ایئر الیون میں اور ایئر الیون نیوزیلینڈ میں کولیج میں ہی آتا ہے اور یار نیوزیلینڈ ایڈوکیشن سسٹم پہ تو میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں مطلب یار آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا ایدھر کا ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے ٹوپ میں ہیں پوری دنیا میں ٹوپ میں اور الگ بھی بہت ہے اس پہ میں الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں یہ بھی ضرور چیک کرنا کر آپ آ رہے ہیں نیوزیلینڈ کولیج لائف نیوزیلینڈ میں بہت ہی اچھی ہے مطلب پرفیشنل طریقے سے پڑھایا جاتا ہے لگشری کلاسیز ہوتی ہیں ایدھر کے گورنمنٹ سکولز کی ابھی تو میرا سکول ختم ہو گیا اور مجھے تھوڑی بہت یاد بھی آ رہی ہے کولیج جتنی جلدی کیسے ختم ہو گیا ایک سال پتاب نہیں چلا گزر بھی گیا مطلب یار سب کچھ ہی اپوزٹ ہے بالکل اگر ہم پاکستان سے کمپیر کریں اور جیسے آپ میرے باتیں سنتے جارے ہو آپ کو سمجھ جاری ہوگی ہر چیز بالکل ہی اپوزٹ ہے پاکستان سے اگر کمپیر کی جائے مطلب یار فل سکون والا محول ہے پر اگر جن لوگوں کو انگلیش نہیں نہ آتی ان کے لیے اگر وہ نیوزیلینڈ آئیں یا کوئی بھی اگر انگلیش بولنے والے کنٹری میں جائیں گے اگر ان کو انگلیش اچھی طرح نہیں آتی تو ان کے لیے شروع شروع والے دنوں میں بہت ہی مشکل ہوگی پر یار وہ کوئی مسئلہ کی بات نہیں بہت ہی اچھی اور پیاری کنٹری ہے نیوزیلینڈ پر ہر کوئی نیوزیلینڈ نہیں آسکتا یا تو پھر کوئی اور کنٹری بھی نہیں جا سکتا ہر کوئی ایسا ٹریول نہیں کر سکتا مووو نہیں کر سکتا مووو ہونے کے لیے بہت اچھی قوانٹی میں پیسے چاہیے تو یار اگر جو لوگ ٹریول نہیں کر سکتے مطلب دوسری کنٹری میں موو ہونے چاہتے ہیں وہ تو ہر کوئی چاہتا ہی ہے پر نہیں کر سکتے ان کو پھر دوسرا سلیوشن اپلائے کرنا چاہیے وہ سلیوشن ہے پاکستان کو ہی نیوزیلینڈ بناو سن کے تھوڑا عجیب تو لگا ہوگا کہہ رہے ہیں کیا فضول بات کر رہے ہیں نیوزیلینڈ بنائیں بنا سکتے ہیں اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے صرف عوام کو چینج ہونا پڑے گا تھوڑی صفائی رکھو گندگی نہ پھلاو ہر جگہ رولز فولو کرو ٹریفک پہ ہو گاڑی رولز کے ساتھ چلاو مجھے پتہ ہے میجوریٹی جو ہے رولز بلکل نہیں فولو کرتے تو آپ بھی کہتے ہو ہم بھی کیوں کریں کوئی پولیس رکنے والا نہیں ہے پر ایسا نہیں ہوتا اگر ایسی سوچ سارے لوگ ایسی سوچ رکھیں گے کہ کوئی فولو نہیں کرتا ہم کیوں کریں تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کرے گا نا فولو چینج اپنے آپ سے سٹارٹ کرو سارا قصور لیڈرز کا نہیں ہوتا ایک ملک کو دبا کرنے پہ اس پہ عوام کا بھی بہت بڑا قصور ہوتا ہے لیڈرز کون چوز کرتے ہیں عوام ہی تو لیڈرز چوز کرتی ہے تو اگر عوام ہی سمجھ دار ہوگی اچھی ہوگی تو ظاہر ہے پھر لیڈرز بھی اچھے اور سمجھ دار ہی نکلیں گے اور اگر کوئی گندہ نکل بھی آیا تو عوام سمجھ دار ہوگی وہ سمجھ جائیں گے اور اس کو ہٹائیں گے فٹا فٹ مطلب یار اگر عوام اچھی ہوگی عوام اگر صدر جائے تو لیڈرز یار لیڈرز تو پھر عوام ہی ہیں عوام سے نکلتے ہیں لیڈر پھر تو دوسرا سلیشن یہ ہے جو آپ کے پاس ہے اس سے خوش رو اور یا جو ٹریول کر سکتے ہیں کرو اور جیسے میں بتا رہا تھا نیوزیلینڈ بہت ہی پیار ہے بہت ہی پیار ہے آپ امیجن بہت ہی کم کر سکتے ہوگے اس لئے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمو ہی دکھا دیتا ہوں یہ چیک کرو میرے گھر کا باہر کا ویو ہی چیک کر لو اتنی گنینری اور صفائی اور چڑیوں کی آواز ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کیا خوبصورتی ہے نیوزیلینڈ کی مطلب آپ سمجھ گئے ہوگے اور میں اپنا گارڈن بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ رہا میرے گھر کا گارڈن یہ تھوڑی اوپن سپیس وہ کھلے ڈھولے فیلز کرکٹ وغیرہ کھیلنے کے لئے اور یہ کھلا گارڈن ہے پیچھے کھلی سپیس ہے یہ درخت نے کور کی ہوئی ہے یہ پیچھے بہت بڑی سپیس ہے جہاں پہ ہم کھیل سکتے ہیں اچھا خاصا میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کبھی کھیلتا بھی ہوں اور بادل آپ دیکھ سکتے ہو کالے آئے ہوئے ہیں تھنڈی ہوا چال رہی ہے اس وقت نیوزیلینڈ بھی ایک بہت ہی پیاری کنٹری ہے تھوڑا مشکل ہے ایدھر ٹریبل ہونا میں اس پہ نیوزیلینڈ پہ بہت ہی ویڈیو بنا بھی چکا ہوں چینل آپ سبسکرائب کر لو ویزا بغیرہ پہ ایدھوکیشن سسٹم پہ نیوزیلینڈ کے بارے میں بہت سارے ویڈیوز میں بنا چکا ہوں آپ اسی چینل میں جا کے کھلی دیکھ سکتے ہو ویڈیوز اگر آپ آنے کا سوچ رہے ہو کمنٹ میں ضرور بتانا اور اگر کوئی question وغیرہ ہوا تو میں try کروں گا آپ کا answer کر دوں تو چلے یار جو میں نے message دینا تھا i hope آپ لوگوں کو پہنچ گیا آپ کا like subscribe مارو ملتے ہیں جلدی next ویڈیو میں ٹھیک ہے bye bye